اکسر سرکاری کرمچاریوں کی منمانی کے چلتے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ایسا ہی جیسل میر میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں بینک کرمیوں کی منمانی سے پریشان عام ناغرک اور کسان پریشان ہیں بینک کرمچاریوں کے ابھدر رویہ بھار کے چلتے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی ادھکاری ان کی صدر لینے کو تیار نہیں ہے رامگر قصبی میں اس تھیتی ایس بیائی بینک شاکھاں میں ادھکاری اور کرمچاری خاتہ دھارکوں کے ساتھ ابھدر رویہ بھار کر رہی ہیں بینک میں ہر دن خاتہ دھارکوں اور بینک کرمیوں کے بیچ کہاں سنی ہو رہی ہے لوگوں کو بینا لین دین کے ہی لوٹنا پڑ رہا ہے بچہ جدیشٹر کے نام سے ایس بیائی رامگر میں ایک خطا ہے اور اس گارڈ صاحب نے اس کو باہر نکال دیا ہے اور ڈائری میرے پاس ہے اور گیٹ اندر سے لگا دیا ہے اور پیمٹ نہیں کر رہے ہیں بھاری بھی ڈکٹی ہو رہی ہے سب وہ پریشانی ہو رہی ہے اور بچے کو اندر نہیں لے رہے ہیں نہ پیمٹ دے رہے ہیں بیس بازی کر رہے ہیں جبردستی باہر نکال دیا ہے اور گالی بلوز کر رہے ہیں پورا اسٹاپ ہے بھدرتا کا پریوک کر رہا ہے بینک کی لائن میں کھڑا تھا جیسے نمبر آیا ہمارا کو دھکا دے کے باہر نکال جا اور لوگوں کا کام کر رہے ہیں جو پاس میں آ کر کر کروا رہے ہیں جو ان کو رسپت دیتے ہیں بتانے کیا کر رہے ہیں ان کا کام ہو رہا ہمارا کام کیا نے بہارہ بچے سے لین میں لگے ہیں وہی بینک میں صبح سے ہی لین دین کرنے پہنچے لوگوں کو شام تک رکنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کام نہیں ہوتا چار بجتے ہی خاتہ دھارکوں کو بینک کے باہر نکال دیا جاتا ہے گرامینوں کا اروپ ہے کہ بینک میں رسوکداروں کا کام رات رات بھر چلتا رہتا ہے لیکن عام جنتہ کا کوئی کام نہیں کیا جاتا اس کو لے کر اب گرامینوں میں خاصا روش بنا ہوا ہے بہرحال بینک کرمیوں کو اپنی ڈیوٹی شاید یاد نہیں ہے وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا کام کسی ایک ویقتی کی سمسیہ کو حل کرنا نہیں نہ ہی رسوکداروں کے کام کو توجہ دینا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں آگے پرشاہ سن کی اور سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے پنجاب کسی ٹی وی جیسل میر کے لیے گن پردی یا کی رپورٹ